اگر ہم آگے جا رہے ہیں آج دی گروپ ایک ایسا کھلونا جندرہ بنا دیا ہے کہ ہمارے ہائیلی کوالی فائیڈ بچے اس دی گروپ کی لائن میں چپڑا سی آج وہ جو پہلے لگے ہوئے ہیں وہ سوچن ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں تو ایک ایم اے ایم ٹیک بچہ اگر چپڑا سی بنے گا اس کی ہر روز مرتی ہو رہی ہے وہ آج مضبور ہاتھ مٹکڑا نیکو کیس ہریانہ کی سرکار کے اس میں آ چکے ہیں اس کے بعد ابھی بائی ارون نے بتایا کتنا بڑا اپراد بڑھ رہا ہے اس کی مین وجہ ہے ہماری پولیس کا ڈیمورلائز ہونا پولیس میں کرمچاریوں کا کمی ہونا ان کو اچھا ویتنہ ملنا جو سرکار نے دعویٰ کیا تھا ان کو ہریان پنجاب کے ہیماچل کے اور چنڈگڑ کے برابر جو ویتنمان ہریانہ پولیس کو دیں گے اور اس کی کرمچاریوں کی پورتی کریں گے وہ کمی کی وجہ سے اور کم سیلری ہونی کی وجہ سے آج ہمارا پولیس کا ڈیمورلائز ہے سرکار انہیک و دباؤ سے ان سے غلط کام ٹھیک کام سب کرواتی ہیں لیکن ان کا دھان دینے کی طرف سرکار کا وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ اپراد بڑھتا جا رہا ہے وہ اپنی پوری امانداری نشطہ سے اپنی ڈیوٹی نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بعد میں پولٹری بھارم کی جو پولسی کے اندر سرکار کی ہے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں جب آپ کی سرکار ہے کے اندر میں تو سٹیٹ میں وہ پولٹری بھارم کی کونٹریکٹ کی پولسی کو لگو کیوں نہیں کر رہی سرکار اس کے پیچھے سرکار کی کیا منصہ ہے اس کے بعد ایچ کے ایرن ایچ کے ایرن ایسا ایک سوسنگا یواؤں کا مادم بن گیا ہے جس میں یواؤں کو جب ضرورت ہوتی ہے جب منڈیوں میں ضرورت ہوتی ہے اٹھارہ اٹھارہ دن کے لیے ان یواؤں کو بھرتی کر لیتے ہیں ہمارے پردیش کے فارمسیسٹ ان کو فارمسیل لگاتی ہے سرکار اور اسی پت سے ریٹائر کر دیتی ہے ان کی جو ہنا پرموشن پولسی کیوں نہیں لاغو کرتی اس پہ سرکار کو بیچار کرنے کی ضرورت ہے ماننی ہائی کورٹ نے کتنا بڑا سرم کی بات ہے ہریانہ پردیش کے لیے ہمارے سکولوں کے اوپر جو سامنے آئے شکشہ منتری جی بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپ ڈی اپ کی بڑی بڑی بات کرتے ہیں ہمارے سکولوں میں لڑکیوں کے لیے کہ لگ بگ ساڑھے پانزو سکولوں میں سوچالے ہی نہیں ہیں یہ کورٹ کا وہ ہے آپ کے پینے کا پانی نہیں ہے بجلی کا کنیکشن نہیں ہے آٹھ ہزار جرسے کمرے نہیں ہیں دس لاکھ دبارہ ہم نے ایفنیمٹ دے دیا میرے سمیر اپنیمٹ میں لکھ کے دے دیا کہ سارے سکولوں میں سوچالے ہیں ساروں میں بجلی کی وستہ ہے ساروں میں پینے پانے کی وستہ آپ کو کئی بار دیکھ لیا لیکن جان بودھ گئے نہیں نہیں آپ کو بھی پتا ہے ہم نے کئی بار گئے لیا آپ کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ ہم نے اس کی جانکاری دے دی یہ مئی کا ایفنیمٹ تھا جو اب ایفنیمٹ دیا اس میں ہم نے ساری دے دی یہ کورٹ کا کورٹ کا وہ کرے دس ہزار دو سو پچھتر کروڑ روپے آپ کا واپس دیا ہے منتری جی آپ یوز نہیں کر پائے اس کو یہ بڑا درباگے ہے آپ سلاب مافیوں کا آتنگ یومنان اور امبالم بیس سے زیادہ لوگوں کی مرتی ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑے سرم کی اور دکھ کی بات ہے آج کسان خات کی لائن میں کھڑے ہیں ان کو خات نہیں مل رہا ہے خات ملتا ہے تو دھکے سے دوسری چیزیں ان کو توپی جاری ہیں جس بات کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے بڑی دعوے کرتی ہے دراتل میں کچھ نہیں منرے کا مزدور جو ایک ریڈ کی اٹی ہے ان کو کیوں کام پر اوپر نہیں دیا دارا کیوں ان کو ماندو چھ سو روپے نہیں دیا دارا یہ سرکار گریب کا شرف سوسن کر کے پانچ کلو انات پر ان کی ووٹ لینے بطولی ہے ان کو اس تلدر سے بھار نکال لے کی سچا کیوں نہیں کری یہ بڑا چنتہ اب اسے ہے مانی اپادیکس مولے سرکار سے میری ونتی ہے ان کے اوپر بور فرمائے اور اس کے اوپر کام رہے گا کام کرے گلابی جو سنڈی ہے اس نے تباہ کر دیا تھا سارا علاقہ تحصیل ہے وہاں اور ہی ہمارے منطری بیجے ہوں گے میرا کھال دوسرے انت نے کہ بھئی جا کے ان کو کیا ہو معاوضہ دلا دے گا تو پندرہ کروڑ چواریس لاکھ روپے وہاں معاوضہ کے طور پر بیجے تھا لیکن سات کروڑ ہی بٹا گیا باقی جنہوں نے بیمہ کرار رکھا تھا ان کو بچاروں کو پیسہ نہیں ملا اسی طرح سے بائیس میں بہت تباہی ہوئی تھی بائیس میں بھی اس کا کچھ نہیں ملا تیس میں تو سارا اس علاقہ مہارہ میں نہیں ہوئی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کسان دیس کی ریڈ کی اڈی ہے کسان ہے تو دیس خوشال ہے کسان ختم ہو گیا تو دیس ختم ہو جائے گا تو اس پر کاروائی کرو اور جو منطریہ سواشن دے کے آیا اگر یہ میک ما بھی ریونیو دشنط کے پاس ہے سرکار کا بڑا پرجہ ہے بھائی دھیان کر کے بڑا پٹ وہ پیسے بٹواؤ اور بائیس کا بھی معاوضہ ان کو دلواؤ دوسرا تلوڑنی رانہ یہ سردار پٹیل کے ونسج کہتے ہیں اپنا آپ کو انہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اس گاؤں کے ساتھ اتنا بڑا نیائے ہو رہے ہیں پانچ کلومیٹر صرف سڑک بڑھنی تھی ڈائی کلومیٹر کا تو دشنط نے وہ پتہ بھی کاتایا لیکن ڈائی کلومیٹر جو بہت ضروری ہے بھی رہ رہی ہے وہ فوراں سے 311 دن سے بچارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں ماتائیں بہنیں بیٹیاں تڑفیں لگ رہے ہیں ہر اسحار جانے والے کو 18 کلومیٹر فالتو جانے والے یہ تو مرکل شروع ہوگی نہیں دوسری طرف ابھی دھیان نہیں دیا گیا ہے ڈائی کلومیٹر کا تو کر دیا وہاں ورکس وغیرہ کٹنے لگے میرا آگ رہے ہیں ہم اسحار کے رہنے والے اور کئی بھی جس نے اسحار جانے کئی سے بھی درسے چندگڑ کی طرف سے 18 کلومیٹر فالتو جانا پڑتا بڑے دکھی بات دوسرا انمپلائیڈ یوت کی بڑی زوردست پرابلم ان ایک بچے تیس تیس پہتیس چاریس چاریس سال کے وہ بچارے بنا بیائے مریں گے اتنا برا حال ہے سرکار کو اس معاملے میں ترنت سنگیان لینا چاہیے اور ایک ای بی پی جی کے بچے تھے دو سو بچے ہر برادری کے ہیں جو انجزرڈ کیٹیگری کے ہیں ساری جاتی ہیں جس میں جارڈ پرامن پڑیہ پنجابی سب ہے دوزار پندرہ سے بچارے تڑفتے سے رہے ہیں ان کو روزگار نہیں دیری سرکار ٹھیک سے پیروین ہی کی گئی کوٹ میں بھی اور ان کا بہت برا حال ہے تو ان کا بہت بڑا یوگدان ہے سرکار بڑھانے میں ترنت دیان دینا چاہیے سرکار آنکھ موند کے بیٹھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ بچارے چھوٹے چھوٹا مٹی کا کام کرتے ہیں چودہ ہزار میں ایک قلعہ خریدتے ہیں دمپر والے ان پر دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ کا چلان ہو جائے چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال سے بڑے ظلم کی بات ہے پی ایچ ڈی بچے بیٹیر بیٹیاں سرکار کو ترنت دیان دینا چاہیے اس کے علاوہ ہو گیا جی بھائی ابھی تو شروع ہے ہوا ٹیم ہو گیا پانچ منٹ پانچ منٹ کا تھا ہو گیا تاتھ بہت بہت چرنجوی راوز دے دو آپ کو دے دو لکھے دے دو تو پانچ منٹ ہوگی پانچ سوہ پانچ ہوگی سوہ پانچ ہوگی چرنجوی راوز موکنگ وائدہ پاٹیک نوت دے آپ کا دہنے بات پئی آرینے کے اندر ایک بی جے پی وقصد کرو یاترہ چل دی ہے سرکاری مادیمزی کیا چل رہی ہے اور ساری جگہ سرکار کے خرچے سے سرکاری سسٹم سے اس کا تام جام ہوتا ہے اور بی جے پی کے ورکر جا کے وہ دلاتے کیا ان کا سسٹم اتنا نیچے گریہ سرکار اریانے کی ہے بی جے پی کی لیے بی جے پی کو صرف کچھ دنوں کے لیے ٹھک کا دیا چلانے کا اگر یہ اس طریقے سے کام کریں گے تو لوگ تنتر کی کیا حال تو ہوگی آپ شامل تو نہیں ہیں اس میں آپ ہاں یا نہ ان سے پوچھو وہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہے ہیں اس سسٹم کو دوست کر کے کہاں دیش کو لے جانا چاہتے ہیں روجگار کی بات ابھی چل دی تھی روجگار دینا تو دور کی بات ہے حالتہ آپ دیکھی رہے ہو میں کچھ بل دوں گا تو روڑا پڑ جے گا دیش میں بی روجگاری کہاں تک پہنچ گی پارلیامنٹ سے آگے چلی گی یو اے پیہ میں بی روجگاری پہنچ گی لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھل گی جو مدہ ہے اس کو نہیں ملے گا کوئی انہوں نے یہ کیوں کیا اجادتی نہیں ہے کچھ کہنے کی کس وجہ سے کیا وہ دونڈ لیو نہ اگر وجہ نہیں ہوگی تو کوئی نہیں کچھ کرے گا تو تھوڑا سا اس دیش اتنے کان کر لیو اجادتی سے پہلے تو جہاں تھے سارے دیش کو پتا ہے لیکن گلتی سے اگر ڈفالٹ سے آئی گئے تو تھوڑا صدر جو کرناڑ میں ایک بی جے پی کا دفتر بنے آئے اس کو گرین بیلٹ سے راستہ دے دیا اگر مکھے منتری جی کرناڑ کے نہیں ہوتے تو راستہ نہیں ملتا سارے کے سارے قانون میں تو مرنے کے بعد بھی نہ جاؤں گا چنتہ نہ کرے تو بیٹھے رہو لیکن وہاں میرا کہیں سوٹ نہ بیٹھے تو گھرہ بیٹھ جوں گا اب آپ میں اگر دیرے پر سیوہ کر لیوں گا بی جے پی میں سوز ہائٹ کرنے کے لیے میں نہیں جاؤں گا آپ لیلی لران تو بھی آجے گا دو چار دن رہنے اس کے کوئی قانون نہیں ہے میں نے ڈی سی کو چکھی لکھی آج تک کوئی جواب نہیں جواب دینے کا سسٹم ہی نہیں ہے نکہ موسیقی